میں کراچی اور لاہور کی بڑی بات ہوتی ہے آپ لاہور سے لیکن کراچی کینگز کی ٹیم میں ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس اتنے بڑے میچ کو آپ کس طرح دیکھتے ہو ساتھ ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ شاہین شاہ فیدی کہتے ہیں کہ بابر کے حوالے سے پلان بنا کر جو ہے وہ میدان میں اتریں گے اور ہاری سروف کہہ رہے ہیں کہ سب سے مشکل بیٹسپین جو ہے جس کو بولنگ کرنا ہوتا ہے بابر آزم ہوتے ہیں تو آپ کے لئے کون سا ایسا بولنگ جو مشکل ہوتا ہے فیس کرنا دیکھیں ہمیشہ کراچی اور لاہور کا مات ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور ہم بھی انجوائے کرتے ہیں اور زیادہ تر جو کراؤڈ ہے اور فینز ہیں وہ کافی انجوائے کرتے ہیں اور کافی اچھے چھے میچیز ہونے ہمارے پاس میں تو کوشش کریں گے اچھے کرکٹ کھین لے کی اور بلکل شاہین ون اف دی بیس بولر ہے پاکستان کا اور ڈی بائی ڈی امپروومنٹ کر رہا ہے اس نے کافی میچی جیتا ہے بلکل وہ ہاریس ہاریس بھی ڈی بائی ڈی امپروومنٹ آ رہی اس میں اور مزید امپروومنٹ کر رہا ہے وہ تو وہ ہمارے لیے بہت ہیل فل ہے اور جہاں تک رہی بولرز کی دی بیس بھی کافی ٹھا ف ٹائم دیتا ہے اور ہمیشہ یہ جب وہ گینس آتا ہے تو وہ پورا پین کے ساتھ آتا ہے اور پورا اپنا ہنڈر پرچن دیتا ہے تو کوشش اس کو ہاریس کو پورا فوکس ہوگا تھیلنا پڑتا ہے سیٹ ہو گیا ہے ریزوان کے ساتھ از این اوپنا ابھی کراچی کنگز میں شرجیل کے ساتھ بیٹنگ کرنا آپ کو شروع سے بڑا پسندہ آپ نے بڑی تعریف کیے لکنگ فورڈ ٹو دی فیوچر شرجیل خان کا کیا آپ فیوچر دیکھتے ہیں لکنگ ایٹس فٹنیس اور لکنگ ایٹس لیٹس پرفارمنس اور کیا ایک ایڈوائز دینا چاہیں گے انہیں دیکھیں شرجیل کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے اپنی کنگ کیونکہ وہ گیم چینجر پلیئر ہے اور جب بھی وہ کھڑا ہوتا ہے اور گیم چینج کر دیتا ہے تو اتنا کوئی پریشر نہیں آنے دیتا جو بھی بیٹمن ساتھ کھیلتا ہو تو اس کی ایڈوائز دیکھیں ہمیشہ اگر کوئی کرکٹ کھہ رہے ہیں کوئی بھی آپ نے ایزا پرفیسمنل آپ کو فٹ ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ تب بھی آپ سروائل کر سکتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں تو فٹنیس پہ وہ کام کر رہا ہے تو مزید اس کو اور فٹنیس پہ دیان دینا پڑے گا تو کمپیٹ کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ کرکٹ میرے سوال یہ ہے کہ پیٹر مورس کا شامل ہونا کتنا اچھا ہے کیونکہ ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے ان کا بطور کاؤچ ان کا ایکسپیرینس ہے اور دوسرا نیٹ میں بھی بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے لاہور کے اندر اور کبھی کبھی بالنگ کر رہے ہیں تو کیا پی ایسل میں یہ والا انگل بھی فینس کو دیکھنے کو ملے گا بلکل پیٹر مورس جو ہمارے کوچ آئے ہیں آہان اوہ جو بیسٹ کوئنٹی کے کوچو ہیں اور کافی اچھی ان کی سرورسز ہیں اور جتنی بھی میرے انٹریکشن میں کافی پوزیٹیو ہیں اور لوڑکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے ثوٹ شیئر کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کے ڈسکسن کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کراچی کنگز کے لئے کافی اچھی چیزیں کریں گے ہم اور جہاں تک کہ رہی بولنگ کی بات ٹرائے کر رہے ہیں میرے خیال سے ضرورت نہیں بڑے گی ہمارے بعد کافی بولر ہیں اور کافی آراؤنڈر ہیں تو میرے خیال سے میری ضرورت نہیں بڑے گی دیکھیں میں ہر میچ میں بیٹنگ کرنا ہوں یہ نہیں کہ کسی ایک ٹیم کے گینست یا کسی ایک میچ میں میرا فوکس ہوتا ہے میرا ہر میچ میں فوکس ہوتا ہے ہر میچ میں میرا جو تھوٹ اور وہ جو میری پلاننگ ہے ہر میچ میں ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے ہر میچ اچھا کھیلا جائے ہر میچ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ پلاننگ ہوتا ہے ہر ٹیم کے گینست ڈیفرنٹ پلاننگ ہوتی ہے اسی ساب سے لے کے چلتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنا بیس دیں اور کلندرز کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے دل میں خیالات آتے ہیں ہم جردی کے لہور بھی جیچے اور دوسرا محمد آمیر کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا کہ محمد آمیر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے میچ مینر بولر ہیں ڈیفرنٹلی محمد آمیر پیاشی کنگز کے لیے کافی اچھے میچیں جتا ہیں ڈیفرنٹ مشکل ٹائم پہ انہوں نے بڑے بڑے اچھے اوورس میچ جتا ہیں بلکل ہمارا وہ مین بولر اور میچ مینر بولر ہے اور ٹیم ان پر ریلائے کرتی ہے دیکھیں کوشی جی ہوتی ہے کہ ہر میچ فوکس اور ہنڈر پرسن دیا جائے جو بھی ٹیم ہو ہم کوشی جی ہوتی ہے جو ہم جس کی طرف سے کھے رہے ہیں اس کو ٹیم کو جتائیں اور گنس جو بھی ہو ہنڈر پرسن دیا جاتا ہے افرٹ ہمارے ہاتھ میں اور اپرڈم کرتے ہیں اور ریلٹ